بابر آزم تو چلے گے مگر ہو گئی شروع کپتانی کی جنگ ایک آدھ نہیں بلکہ پانچ امیدوار میدان میں آگے کس کے نام نکلے گا کیپٹنسی کا کرا کس کے سر بیٹھے گا کپتانی کا ہما کون ہوگا نیا کپتان ایسے وقت میں جب پاکستان کی کرکٹ تقریباً تباہ ہو چکی کیا کپتانی لینے کا فیصلہ درست ہوگا کیا نیا کپتان ٹیم کی ڈوبتی نیا کو پار لگا سکے گا کیا نیا کپتان آ جانے سے ٹیم میں احتلافات ہتم ہو جائیں گے کیا ونڈے کا الگ کپتان ہوگا اور ٹی ٹیونٹی کا الگ اور کیا شاد مسہود کی بھی چھٹی ہونے والی ہے یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گنٹی بجا دیں تو دوستو میڈی ارپورٹس کے مطابق اس وقت کپتانی کی ریس میں شامل ہیں محمد رزوان شداب خان شہین شاہ فریدی اور شان مسہود اور اس کے ساتھ ساتھ محمد حارس لیکن اس وقت صرف اور صرف محمد رزوان کا حق ہے کپتانی پر اور وہ بھی ونڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں فارمیٹس کی بیسے صرف وائٹ بال ہی نہیں بلکہ ریڈ بال کی کپتانی کا بھی محمد رزوان سے زیادہ کوئی حق دار نہیں کیونکہ تینوں فارمیٹس میں ہی آؤٹسٹینڈنگ کار کردگی ہے محمد رزوان کی وہ اس وقت اپنے کریئر کی پیک پر ہیں کپتانی بھی بہترین کرتے ہیں پی ایس ایل اور چیمپینز کپ میں دیکھ لیا دنیا نے لیکن حبریں یہ ہیں کہ کپتان تو بنایا جا رہا ہے محمد رزوان کو لیکن صرف ونڈے کا اور یہ نائنصافی ہے ویسے ان کا ونڈے کپتن بن جانا بھی بڑی بات ہوگی کیونکہ ماضی میں بورڈ افیشلز اور کوچز انہیں کپتان بنانے پر راضی نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رزوان ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں کسی کی نہیں سنتے وہ انتہائی سٹرونگ کیپٹن ہوں گے اس لیے ڈرتے ہیں ان سے سب لیکن اب تو مجبوری آن پڑی ہے بورڈ کے پاس رزوان کو کپتان بنانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں لیکن پھر بھی چور چوری سے جائے پرہیرہ پھیری سے نہیں رزوان کو تو تینوں فارمیرز کی کپتانی سومپنے کی بجائے صرف ونڈے کی کپتانی دی جا رہی ہے لیکن لکھ لیں ہماری بات کہ شان مسعود کے بھی دن تھوڑے ہیں جلد ہی ان کی بھی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے چھٹی ہو جائے گی اس دوران رزوان کا بہیوئر بھی چیک ہو جائے گا اور پھر ٹیسٹ کی کپتانی بھی ان کے قدموں میں ہوگی مگر آپ کو یہ جان کر حیران نہیں ہوگی کہ شان مسعود بھی مبینہ طور پر ونڈے کے کیپٹن بننا چاہ رہے ہیں حالانکہ وہ تو ونڈے ٹیم کا حصہ ہی نہیں اور ہیں بھی آؤٹ آف فارم خیر رہی بات ٹی ٹونٹی کیپٹن کی تو اس کے لیے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن محمد حارس کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ نیا ٹیلنٹ یہ ذمہ داری سنبھالے لیکن کپتانی کی ریش سے شہین افریدی بھی آؤٹ نہیں ہوئے اگرچہ تھوڑے ہی صحیح پر چانسز ان کے بھی ہیں کپتان بننے کے لیکن انہیں کپتان نہ بنانے کا بورڈ کے پاس سالیڈ ریزن ہے بورڈ کا کہنا ہے کہ شہین کو کسی میچ میں کھلانا ہوگا اور کسی میں ریس دینا ہوگا بہت لوڈ ہے ان پر ہر میچ نہیں کھلایا جا سکتا انہیں کیونکہ وہ فاسٹ بولر ہیں اس لیے انہیں کپتان نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ کپتان وہ ہوتا ہے جو تمام میچ کھیلے اور آخری نام ہے شہداب ہاں کا جنہیں کپتان بنایا جا سکتا ہے شہداب نے بطورے کپتان اپنی ٹیموں کو پی ایس ایل نائن اور چیمپینز کپ جتوایا ہے لیکن شہداب کی بولنگ کا مزہ نہیں آرہا ان کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی تو پھر کپتان کیسے بن سکتے ہیں وہ لیکن یہ پاکستان ہمیرے بھائی اتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے سرا بھی ہلکا مت لی دیے گا شہداب کے سوسر اور لیجنڈری آف سپینر سکلیان مشتاق کے اس بیان کو کہ شہداب کپتانی کے لیے بہترین چوائس ہے خیر کپتان جو بھی بنے اس کے لیے آسان نہیں ہوگا ٹیم کو وننگ ٹریک پر لانا ٹیم پاکستان کی کپتانی تو ویسے ہی کانٹو کا ہار ہے مگر اب جو سیچویشن ہے اس میں تو یہ کریئر کی موت کا پھندہ ثابت ہو سکتی ہے اس لیے جسے بھی کپتانی ملے وہ خیر منائے اپنی اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کیا نیا کپتان ٹیم سے گروپنگ کا حتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں